اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین حمدن قطیرن طیب ومبارکن فی والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلی وصحابی وازواجی وذریاتی وحلی بیتی اجمعین اسٹوڈیا اسلام میں روزی میں برکت کئی سے حاصل کریں اس تاپک پر آپ مسلسل سن رہے ہیں الحمدللہ نئی نئی باتیں آپ کو معلوم ہوئی ان پر عمل کرنے کے کوشش کیجئے تاکہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو دینے والے بنے لینے والے نہ بنے بھیق مانگنے والے نہ بنے بھیق مانگنے والوں کو دینے والے بنے اس سے اللہ کے ہم پر بڑی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یہ ایک سورہ ہے جس کو سورہ طلاق کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حکام بیان کرتے ہیں طلاق جب ہوتی ہے تو دو چیزیں سوچتے بیوی یہ سوچتی کہ اگر انہوں طلاق دیئے تو پھر میں کہاں جاؤں گی کیا کھاؤں گی کون دے گا مجھے پیسہ ویسا ایسا ایک ڈڑ بڑھتا دل کے اندر اور جو شوہر ہوتا وہ بھی سوچتا بیوی چلے جائے گی تو پھر کھانا کون پکائیں گے کہاں سے کھائیں گے کیا کھائیں گے ایسا سب ہوتا نا طلاق دینا جائی سے ضرورت پر سخت ضرورت پر لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس سورہ کے اندر طلاق کے حکام کے ساتھ تقوی کے بھی حکام بیان کرتا تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر قصرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے یک انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دوسرا ہے توقل اور بھروسہ اللہ پر بھروسہ دے گا اللہ دے گا اور تیسرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تقوی یہ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کیا قرآن مجید کے اندر تو یہاں میں یہ کر رہا تھا کہ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے یہ باتیں بتائی ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں اور جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتائے گا کیا بھی کرو مشکل آئی فوراں اللہ تعالیٰ بتا دیتا اس کو ایسا کرو اس کو ایسا کرو فلان کرو کتنی برکت ہے جی تقوی میں یجا اللہ مخرجہ مشکلوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ اس کو علاج بتا دیتا ہے مشکلوں سے نکلنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے تقوی کی زندگی جی تقوی میں نے بتایا نیکی کرنا گناہوں سے دور رہنا جو اس کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا اللہ اتھ کو اتنا دیتا اتنا دیتا یہ چیز خرید ہے پانسو روپے میں خیال تھا کہ سب سات سو میں بیچیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی آدمی آ گیا پانسو کی چیز ہزار روپے میں خرید کے لے گیا اتنا اچھا ہے کیا پھلاں ہے کیا سبحان اللہ ایسے کتنا ہوتا ہے بہت ہوتا ہے جہاں ہم کو گوامو گمان بھی نہیں تھا وہاں سے روزی آ جاتی وہاں سے اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں ضرورتی بھائی پریشانی ہے گھر میں بھی بی بیمار ہے اسپطال کو لے کر جانا ہے پیسے نہیں ہے آٹو کا قرائج چاہیے ڈاکٹر کی فیض چاہیے دوا کے لے چاہیے سوچے دروازہ کوئی مارے آتی ایک آدمی آیا بھائی یہ ذرہ کھلا بلکر ہزار روپے دے کر چلا گیا اب علاج کا ڈاکٹر کا آٹو کا سب تین پانسو روپے خرچوا پانسو روپے بچ گئے ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ضرورت پیش آئی دو رکعت نماز پڑے نفیل اور اللہ سے دعا کر اللہ میری ضرورت کو پوری کر دے اللہ وہ اسے صلاة الحاجہ کے متعلق علماء کہتے ہیں عدیت ضعیف ہے لیکن پھر بھی بتاتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے ضرورت مانگے تو اللہ تعالی ہماری ضرورت کو پوری کر دیتا ہے سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالی ہمارے لئے کہاں کہاں سے کیا کیا انتظام رکھا ہے اور اللہ تعالی تخوے کے ساتھ یہ بھی کہا یہ بھی سورة طلاق کی آیت ہے آیت نمبر دو شروع میں بتاتا ہے اللہ تعالی اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اکبر کتنا ہے کیسے ہے کیا کیا برکت دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک آدمی کو بھیجے جاؤ جی بکرا لے کر آؤ قربانی کو واسطے کسی کو واسطے دو روپیہ دے کر پھیجے وہ آدمی جا کر بکرا خرید کر لے آئے ایک روپیہ میں بکرا ملا آئے تو ایک آدمی بڑا بھی بڑا اچھا ہے نا بکرا یہ مجھے دیتے کیا کہاں جی لے لو کہاں کتنا ہے دو روپیہ دو روپیہ میں انہیں لے لے تو اب آئے ہوئے ایک بکرا بھی دو روپیہ لے کر آئے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول بیپر کیا بیپر میں برکت دی دو روپیہ بھی مل گیا بکرا بھی مل گیا اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نہ ہوتا ہے اسی لیے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا یہ کھانڈی میں جو تھا روز اٹھا دی پکا دی روز اٹھا دی پکا دی کتنے دن تک وہ استعمال کرتے تھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا اس کا دو اٹھا کر ناپ کر رکھی ایک لٹر دو لٹر لٹر وغیرہ تو آج کی بات ہے ختم ہوگی اس لیے گنتے نہیں بعض لوگ گنتے کتے کتے بول کر نہیں پکاتے جاتے کھاتے جاتے کیا کیا ہوتا ہے تو دیکھو گن گن کر نہ دو گنے بغر دے تو اٹھا مادی علیہ السلام بھی آئیں گے نہ قیامت کے دن جا کر پوچھیں گے گن کر نہیں دیں گے ہاتھ بھر بھر کر دیں گے وہ کیا دیں گے اللہ کو معلوم سونا دیں گے چاندی دیں گے وہ ایسی برکت کا زمانہ بھی آنے والا ہے ایسے بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں ایسے فرمایا ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رہنا کہ اللہ برکت دے گا اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت رکھا ہے اتنا بھروسہ ہو جا اللہ سے کہ جو سوچے وہ مل جانا جیسے سوچے وہ مل جاتا ہے اس لیے اس کا خیال کریں اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ سباہ کے اندر فرمایا کلو می رسخ ربکم واشکرو لہو بلدتن طیبتن وربن غفور کھاؤ پھیو اللہ کا شکر ادا کرو سبحان اللہ بلدتن طیبت کتنی صاف ستری پاک صحت مند بستی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے اور تم پر رحم کرنے والا ہے یہ ہے سورہ سبا یہ ہے یہ بستی تھی اللہ تعالیٰ اس بستی کو اتنی صاف ستری رکھا تھا ایک مچھر نہیں ایک چونٹی نہیں کچھ نہیں صاف ستری بستی باغات پھل یہ وہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بجائے اللہ سے کہتے تھے کیا اللہ دھوبی نہیں نظر آتی کیا بھی نہیں ہے باہت بین آسفارینا کہیں گئے بستی کو تھوڑی تھوڑی دور میں باغ یہ وہ اللہ یہ زندگی گزارتے گزارتے پریشان ہے اللہ دور دور بستی کر دیں دیکھو کتنی مستی تھی وہ بنو اسرائیل جن کو بولتے ہیں یہودی اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا کھا کے مستی چڑھے تو بولے موسیٰ علیہ السلام سے ککڑی ہونا لحسن ہونا پیاز ہونا فلا ہونا اللہ اللہ مانو سلوہ دیا ہے اتنی پیاری پیاری امدہ چیزیں لذیذ چیزیں یہ مانگتے تم جاؤ شہر میں جاؤ سب بھی لے گا اللہ تعالیٰ ان کو زلیل کیا تو یہ بستی والے بھی اللہ تعالیٰ ناز و نعمت میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا رکھا ہے ناشکری کریں گے یہ نعمت سب چھن جائے گی اس کا خیال کرنا شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی شکر الحمدللہ اللہ ملکہ شکر یہی نہیں بلکہ غریبوں کو دینا ان کی دعائیں لینا فلاں کرنا یہ سبرانا چاہئے نہ اس کے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کبھی ایسا سوچیں کہ یہ ایک آدمی کہیں باہر بستیس آیا آپ کا گھر ہے مکان ہے سہولتیں ہیں فلاں بھائی میرے پاس پیسے نہیں کچھ بھی نہیں فلاں ہے میں یہ خرات آپ کے گھر میں سو کر چلے جاتا ہوں نہ بھئی دیوان خانہ کھول دیا اچھا بھئی سو کر چلے جاؤ ایسا مدد کرنا چاہئے آج کل کے زمانے میں نہیں پولی سٹیشن کو پہلے ریپورٹ دینا کسی کمرے میں رکھیں کہاں والا اس کے پاس آدھار کارڈ ہے کیا وہ سو پوچھنا پڑتا وہ دوسری بات ہے دیکھو شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے تم کو دیئے اس کی قدر بھی کرو اور دوسروں کو بھی فائدہ اس سے پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری برکت تمہاری کمائی میں تمہاری روزی میں بہت برکتیں دیں گا سوچتے رہنا چاہئے اللہ میں یہ اچھا کام کریا دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا فائدہ پہنچایا کتنی برکت دیا آج دکان میں کتنا مال بھی کھا کتنا ہوا سوچنا چاہئے جب سوچتے ہیں تو شکر کرنے کا جذبہ آتا سوچتے نہیں تو پھر شکر کرنے کا جذبہ بھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طائق نعمتوں سے نوازیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور صاحب ہر مسئیبت سے بلا سے پریشانی سے بچائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین